موسیقی کہ ایسے لوگوں کا اللہ کہاں جب وہ افطار کے وقت جب وہ روزے میں کھجور کھولتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو فرشتے یہ نہیں لکھتے کہ اس نے روزہ پورا کہا ہے فرشتے یہ لکھتے ہیں بس اس نے آج کے دن بھوک میں گزارا ہے کیوں پیاس بھی برباد ہو گئے اچھا بھوک سے خالی رہنا بھی برباد ہو گیا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مفتی فتوہ دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو رب سا ایمن کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو انہیں روزے میں رہ کر اگر ان چیزوں سے مثلا کسی کی چغلی سے غیبت سے حسد سے اپنے آپ کو نہ بچائے باوجود بھوکا رہنے کے تو میرے اللہ کہتا ہے کہ ان کو روزے کا ثواب نہ دینا یوں سمجھ لینا جیسا بھوک ہڑتال میں دن گزار دیا اور انہوں نے فرما کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کا قیام کرتے ہیں تھکا رہے اپنے آپ کو پاؤں پر ورم آ گیا ایک نئی دس پرے پڑھ لیے لیکن اس کے بات کیا کر رہے ہیں اپنے موز سے انگاریں بیوی پر چیخ رہیں وہ ابھی تک سیری تیار نہ ہوئی اور بدتمیدیاں کر دی بداخلاقیاں کر دی گالم گلوچ کر دی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے لئیسا لہو من قیام سوائے رات کے جاگنے کی تکلیف برباد کرنے کے ایک ذرہ بھی اسے ثواب نہیں ملے یہ سچ ہے انہوں نے معاشرت کا نقصان ہے کہ ہمارے بہت بڑی بڑے عظیم شان جیسے روزی جیسی عبادت ارے وہ تحجد جو رکعاتانی یہاں تو حضور نے کہا نا پوری رات بھی پڑھو تو برباد حضور نے تو کہا رکعاتانی خیر من الدنیا وما فیہا پتہ ان دو رکعاتیں ہیں اگر تم صحیح پڑھ لو تو اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی اور یہ مادینیا جتنی جب سے دنیا بنی ہے لوگوں نے پھل بیچے فروڈ بیچے عام بیچے مچھلیاں بیچی سمندروں کی چیزیں بیچیں اور تمام کے دمام دنیا کے آج تک دنیا میں کرنسیاں فائدے مبادلات جو کچھ ہوا ساری دنیا کی تجارت کٹھی کرو ایک آدمی کو جتنا دنیا والوں کو عربوں کھربوں جتنا بھی نفع ملا اللہ کہے ساری قیمت دے دو رکعاتانی اس کے مقابلے میں جو ایک ایمان والا مرد مرد عورت رات کو کھڑے ہو کر دو رکعات چاہیں مختصر پڑھ لو جس میں دو منٹ پورے نہ لگیں وہ عجر عطا کروں گا کہ ساری دنیا مل کر صدقہ کرتے وہ ثواب آسل نہ ہوتا لیکن اگر اس کے ساتھ گھر میں رڑائی جھگڑا چل رہا اور آپس میں کینا تعلق نافرمانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندر بھی رات ہوتی ہے بعض روایت میں شب قدر کے الفاظ ہیں ستائیسویں شب ارے جو ہزار مہین اترہ سی سال سے چار مہینے سے زیادہ قیمتی رات اندادہ کرو جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے پر تیار ہو حضور اقدس فرمایا نئی 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 اگر کسی سے نفرت کا پہاڑ دل میں رکھا ہوا ہے تو لمبے سجدہ کر پوری رات بھی گزار دیں آسگوں کے سمندر بہا دیں اور صلح نہ کر مجھے اپنے رب ہونے کے قسم ہیں ایسی رات لکھ دوں گا جس طرح تُو نے عبادت کا ذرہ بھی ادا نہیں کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ لوگوں کی مغفرت تو دور کی بات ہے اللہ معافی کا ارادہ بھی نہیں فرماتے بھئی اتنی قیمتی رات اس سے پتا چلا کہ صرف نماز روزہ حج زکاة عبادت یہ پورا دین نہیں ہے اللہ کہہ رہے یا ایوہ اللہ خوبصورت ترین آیت آمن دخلو فی السلم کاف دل میں دین میں پورے پورے داخل ہو عادتی تر بٹیر نہ کرو جہاں جو چیز اچھی لگی اچھا بھئی کوئی نقصان نہیں ہے فیشن کے خلاف نہیں چلو بھئی وہ لباس پہن لیا جہاں فیشن کے خلاف عادت کے خلاف طبیعت کے خلاف اور میرے نبی کے فرمان اور کوئی کچھ بھی ہو بھئی بڑے ہیر کٹنگ حضور کے خلاف کروالی اپنی آبیروں بنالی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے تو جس پر حضور کی لانت ہو سکتی ہو لانت برس رہی ہو اس پر میرے رب کی رحمت کی چادر کیسے آئے گی رب کی رحمت رب کی رحمت